نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے اب وہ نہیں ہیں کولم نگار ہے رسول بخش رئیس اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org ہم نے ملکی سیاست کے کئی ادوار دیکھے ہیں پہلے تیس سال بعد کے زمانوں سے بالکل منفرد تھے قداور قابل اعتماد اور مدبر سیاستدانوں کی کمی نہ تھی طاقت کا توازن تو اس دور ہی سے بگڑ گیا تھا مگر بے طاقت ہونے کے باوجود ان کے ہاں جمہوریت کی بحالی، استحکام اور آئین کی باردستی کے تصورات کی کمی نہ تھی مشرقی پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے لے کر سندھ اور بلوچستان کے ساحلی اور سرحدی علاقوں تک مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے سیاسی تخصیم بھی تھی نظریاتی کشمکش کا تناؤ اور لسانی اور علاقائی منافرت بھی اور اصل طاقت پر بڑے گھر کی اجارہ داری تھی اس کے باوجود سب پرانی سیاسی جماعتیں اور دھڑے جو آزادی کی تحریکوں سے اٹھے تھے متحرک رہتے انہیں دبایا بھی جاتا تھا قیدو بند کی ثوبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا مگر سیاسی عمل جاری رہتا ایوب خان کے دور کے اثرات میدان میں نمائی تھے سیاسی جماعتوں کا بگاڑ اس زمانے ہی میں پیدا ہوا تھا انہیں توڑنا نامور سیاستدانوں پر پابندیاں لگا کر درباری چیلے بھڑتی کرنا اور انہیں قبولیت کی خلط پہنانے کی ابتدا بھی اسی دور سے ہوئی تھی ایک طرف اصول پسند سیاسی زمین سے جڑے نظریاتی سیاستدان اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھی اور دوسری طرف موقع پرس جھاگیر داروں اور وڈیروں کا جمع غفیر تھا جو ایوب خان کی سیاسی چھتری کنونچن مسلم لیگ میں سنہری انقلاب کا حراول دستہ تھا ہماری ہمدردیاں اس دور کے ماتوب سیاستدانوں اور جماعتوں سے تھیں خون تو اب بھی ہمارا جوان ہے تب نوجوان تھے جہاں کہیں اپنے زلے میں کوئی سیاسی جلسہ ہوتا ہم اکثر پیدل سفر کر کے وہاں پہنچ جاتے اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے جذبے اصول پسندی بصیرت اور جرت کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے مولانا مفتی محمود میرے سب سے پسندیدہ مقرر تھے کمال کی سیاسی تقریر کرتے جم کر کھڑے رہتے اور کھل کر بغیر لگی لپٹی رکھے وہ باتیں کرتے جن کی اجازت نہیں تھی یہی کچھ تو ہم جیسے لوگ سننے کے لیے جاتے تھے اصول پسندی ہی تو تھی کہ جب ذلفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی منتخب حکومت کا تختہ فروری انیس سو تہتر میں الٹا تو مفتی محمود جو موجودہ خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ تھے نے بطور احتجاج وزارت چھوڑ دی تاریخ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے بلکہ دہائیوں سے ایسا کر رہی ہے مگر ہمیں اس سے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنے کی سکت نہیں اپنے سیاسی بدخانوں میں ہم نے بدھ تراش ہی تو پیدا کیے ہیں کہ ایسے کاروبار میں بغیر کچھ محنت اور مشقت کیے سب کچھ مل جاتا ہے اس درباری کلچر کا تعلق مغلیہ دربار اور اس کے شہزادوں سے ہے جو ہماری سرزمین کی سیاسی تاریخ اور آج کے سیاسی ماحول میں سقہ رائج الوقت کی طرح غالب نظر آتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مظلوموں کو ظالم اور ظالموں کو قوم کا نجات دہندہ اور عوامی ہیرو بنانے کا فن ہمارے معاشرے میں درباری سنت کا درجہ اختیار کر چکا ہے صرف یاد دہانی کے لیے جن کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور جنہوں نے بطور احتجاج استفعہ دیا ان پر حیدر آباد کی جیل میں غداری کے مقدمات چلے اس قید و بند کے عوامی دور میں حبیب جالب نے بھی اسیری کی مسئبتیں برداشت کی اور ان کا کمبہ فاقہ کشی کا شکار رہا ہمارے اس وقت کے سرکاری میڈیا درباری دانشوروں اور صحافیوں نے کھل کر بلوچ اور پختون سیاستدانوں کو غدار کہا میرے نزدیک وہ تمام رہنما اصول پسند تھے آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے تھے مگر وہ دلیل سے کام لیتے اور جن کے پاس طاقت تھی وہ بندوق سے عبدالولی خان سردار عطاولہ مینگل غوث بخش بزنجو مفتی محمود اور جی ایم سید صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہ لکھا اور کہا گیا وہ وفاق آئین جمہوریت نمائندگی کے اصول اور صوبائی خودمختاری کا مطالبہ کرتے رہے تھے اس سے بڑھ کر اور پاکستانیت کیا ہو سکتی ہے شاید اکثر کو معلوم نہ ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی کی بلوچستان میں حکومت ختم کر کے گورنر راج لگایا گیا تھا مگر نیا آئین چند ماہ بعد بنا تو اس پارٹی کے رہنماؤں نے مخالفت برائے مخالفت کے بجائے آئین پر قومی ہم آہنگی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دستخط کر دئیے سیاسی ظلم اور کھلی زیادتیوں کے باوجود انہوں نے اصول پسندی کا دامن نہ چھوڑا یہاں میں نواب زادہ نصراللہ خان کا ذکر کرنا ضروری خیال کرتا ہوں ایوب خان کے آخری دور میں انہوں نے بہران کو حل کرنے کے لیے گول میں اس کانفرنس کی تجویز دی اور اس کوشش میں وہ متحرک رہے ایوب خان بھی مان چکے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے سب سیاستدان اکھٹے ہوں اور سیاسی بہران کا کوئی حل نکالیں ایک بڑا سیاستدان بڑے عوامی جلسوں میں ان کا مزاق اڑاتا انہیں نواب زادہ ہکہ ٹوپی کہتا اور گول میں اس کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیا تاریخ اس دور کی ذرا پہچیدہ اور لمبی ہے اگلے ادوار میں بھی نواب زادہ صاحب سیاستدانوں کو جڑنے کے لیے متحرک رہے ان کے نزدیک آئین اور جمہوریت ہی پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی زمانت ہے جنرل زیاو الحق صاحب کا دور آیا تو بحالی جمہوریت کی تحریک چلی چھوٹی بڑی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں نواب زادہ صاحب بھی متحرک رہے انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات کے بعد صدر کی عہدے کے لیے امیدواروں کے نام آئے تو نواب زادہ صاحب بھی میدان میں اترے شام کو میں ایک دوست کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے گیا اگلے روز انتخابات ہونا تھے وہ ایم این اے ہوسٹل کے ایک کمرے میں اکیلے حسب معمول حقے کے کش لگا رہے تھے ہم نے گزارش کی کہ ہمارا ووٹ تو نہیں مگر ہم آپ کی اخلاقی حمایت کے لیے حاضر ہوئے ہیں کچھ دیر باتیں گیں اور اس دوران مولانا کوثر نیازی مرہوم بھی ان سے ملنے آگئے نواب زادہ صاحب کو چند ووٹ ملے جبکہ پیپلز پارٹی اور اسلامی جمہوری اتحاد کے تعاون سے آزاد امیدوار غلام اسحاق خان سات سو باون میں سے 608 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ایک بار پھر مسلحت پسندی جیت گئی اصول پسندی ہار گئی سوچیں اگر نواب زادہ صاحب صدر منتخب ہوتے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کتنی مختلف ہوتی وہ لوگ چلے گئے وہ دور گزر گیا اور ہم ان کی کچھ ادھوری یادیں اپنے ساتھ لیے پھڑتے ہیں آج ہم تاریخ کے ایک خطرناک اور طویل بہران سے گزر رہے ہیں آج کے ڈرامے کے مرکزی کرداروں ان کے درباریوں اور ڈھنڈوڑچیوں کا نام نہیں لے سکتے کہ کہیں حتک عزت کے شاہی فرمان کی زد میں نہ آ جائیں آج شام جب آپ خبریں سنیں اور دیکھیں گے ٹاک شوز میں ان کی جلوہ گری کے نظارے کریں گے تو تھوڑا سا غور ضرور کریں کہ کھوٹے سککوں نے کھروں کی بسات لپیٹ کر پاکستان کی سیاسی جماعتوں ایوانوں اور طاقت کے مراکز پر کس طرح قبضہ جماع رکھا ہے اب وہ مضبوط ہو چکے ہیں درباریوں اور پجاریوں کی کمی نہیں ملک قوم اور سلطنت کی باتیں صرف ترانے میں رہ گئی ہیں ایسے نظام میں ایسے ہی کردار بغیر کسی پارٹی کے ایوانوں میں کابینہ میں اور حکمران طبقے میں آتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی